بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 6.2 میت کلاس 9 کے متعلق ہے پارٹ نمبر تھر کنٹینیو کریں گے سیم پروسیجر اسی پروسیجر سے یہ کوسچن سالف ہوں گے کافی ابھی دو کوسچنز ہونے کے بعد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا پیٹرن کون سے ہے یہ کون سے پیٹرن سے یہ والے کوسچن سالف ہوتے ہیں اس ایکسرسائز میں سے بھی اکثر آپ کے جو اگزائم ہے اس میں سے بورٹ کے اگزائم میں ایک کوسچن لازمی آتا ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے کون سا کرنا ہے بڑی رقم دیکھنی ہے اور چھوٹی تو یہ دیکھیں یہ تین رقم ہے اور یہ دو رقم ہے تو صاف سی ظاہر سی بات ہے کہ یہ والی بڑی رقم ہے اور یہ والی چھوٹی تو ہم چھوٹی رقم کو باہر رکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ایکس کا فور مائنس نائن ایکس کا سکوئر چھوٹی رقم ہم نے باہر رکھی اور بڑی رقم کو ہم نے کیا کرنا ہے اندر رکھنا ہے ایکس کا فور مائنس ایکس کا کیوب مائنس سکس ایکس کا سکوئر اب یہاں پر ہم نے ایسی رقم لکھنی ہے جو ایکس سکوئر ایکس فور کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے تو کیا آ جائے ایکس فور ہی آ جائے تو سمپل سی بات ہے یہاں پر کیا آئے گا ون ہی آئے گا ایکس فور جب نائن ایکس سکوئر جب ون کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو نائن ایکس کا سکوئر آئے گا اب آپ بولیں گے کہ یہاں پر آپ نے کیوں نہیں لکھا ہم نے کرنا کیا ہے فور کے نیچے فور کی پاور لکھنی ہے کیوب کے نیچے کیوب کی پاور اور سکوئر کے نیچے ہم نے سکوئر کی پاور لکھنی ہے جہاں اس کی سیم پاور آئے گی اسی کی نیچے لکھنی ہے فور ایکزامپل یہاں پر 5 آتا ایکس کی پاور 5 تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کیونکہ اوپر ایکس کی پاور 5 نہیں ہے تو ہم یہاں پر سائیڈ میں سے الگ لکھ لیتے ہیں اس کو تو اس وجہ سے میں نے نائن ایکس سکوئر کو سکس ایکس سکوئر کی نیچے لکھا ہمارے پاس یہ اس طرح بنا اب نیکسٹ اپ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں جو بھی سائن لگا ہے اس کا ہم نے لگانا یہاں پوزیٹیو ہے نیگیٹیو یہ پوزیٹیو ہے سوری نیگیٹیو ہے یہ پوزیٹیو بن جائے گا اب کینسلیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا بجتا ہے یہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو آپ از میں کینسل ہو گئے ہمارے پاس اس طرح آیا اب دیکھتے ہیں مائنس ایکس کا سکوئر مائنس ایکس کا کیوب اور یہ سوری مائنس صوری پلس ۹ٹھسq.دٹ میں سے ۶ x ڈ۲ گیا! کتے ہیں پلس ۴ x ۲ پسک مائنسک میں صول تصور تول تصور تصور پزھئے اگر در حاجہ خفاقیر کرنے کے لئے میں مائنس کو ختم کرنے کیلئے میں لکنڈ ہوں گا یہم ندر aleg؟ مائنس کو لکنڈ ہوں گا تو مانس ون ہم common link کیونکہ ون تو اس میں بھی موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے ون ہر شکل میں موجود ہوتا ہے تو دیکھیں مانس کیا ہو جاتے ہیں پلس یہ x کا کیوب ہی رہے گا مانس پلس ہو جاتے ہیں تو یہ 3 x کا سکوئر ہمارے پاس یہ اس form میں بنا اب ہی ہم کیا کریں گے ANDERWALA کیا ہے x کا کیوب ہے باہر والا کیا ہے x کا 4 ANDERWALA چھوٹا ہو گیا اور باہر والا بڑا ہو گیا تو division نہیں ہو سکتی ڈیویجن کب ہوگی جب اندر والا بڑا ہوگا اور باہر والا چھوٹا ہوگا تو یہاں پر کیا کریں گے ہم ریپلیسنگ کریں گے یہ جو ویلیو ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں لے آئیں گے اور جو یہی والی ویلیو ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہاں لے آئیں گے اس کی جگہ اندر والی باہر چلے جائے گی باہر والی اندر آ جائے گے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس فارم میں بنتا ہے اب یہ اندر والی اس کو باہر لکھتے ہیں x کا کیوب اب صرف ہم نے یہ جو بریکٹ میں ویلیو ہے وہ ہی استعمال کرنی ہے کیونکہ یہ کومہ نہ آیا اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے یہ جو بریکٹ والی ویلیو صرف یہ یوز کریں گے x کا کیوب مائنس 3 x کا سکوئر یہ کیا کیا ہم نے باہر لکھا اندر کیا لکھیں گے باہر والی ویلیو باہر والی ویلیو کیا ہے x کی 4 مائنس 9 x کا سکوئر ہمارے پاس یہ آیا اب وہ دیکھیں یہاں پر ہم کیا لکھیں جس کو x کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے ہمارے پاس کیا بنے x کی پاور کیا بنے x کی پاور 4 بنے تو ایسا x کا کیوب پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے سمپل سی بات ہے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے x اب ایک تین x یہ رہا اور ایک x یہ جب آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو پاور کیا ہو جائیں گے ایک x ایک یہاں پر ہے پاور لکھا نہیں جاتا ہے میتیمیٹکس میں مائنس پلس مائنس ہو گئے اب کیا ہوگا جب دو x یہاں پر ہے ایک x یہاں پر تو کیا بن جائے گے x کا کیوب مگر یہاں x سکوئر ہے تو x کا کیوب ہم کہاں لکھیں گے سائیڈ میں لکھیں گے مائنس 3x کا کیوب ہمارے پاس یہ اس فرم میں آیا اب کیا کریں گے تھوڑی سی کینسلیش پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سائن چینج یہ پوزیٹیو ہے اس کو نیگیٹیو کر دیں اس کا سائن چینج نہیں کریں کیونکہ یہاں نیچے کچھ نہیں ہے جو نیچے والے ہوتے ہیں صرف اس کا ہم نے سائن چینج کرنا ہے یہ نیگیٹیو ہے پوزیٹیو بن جائے گا اب دیکھتے ہیں کینسلیشن ہوتی ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو آپس میں کینسل ہو گئے سب سے پہلے اب ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے کیوب دیکھیں پہلے کیوب آتا ہے پھر سکوئر آتا ہے پھر سمپل ایکس تو سب سے پہلے ہم یہ ایکس کیوب لکھیں گے ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس 3 ایکس کا کیوب پوزیٹیو ہے کیونکہ ہم نے اوپر والا سائن نہ دیکھیں نیچے والے دیکھیں پلس 3 ایکس کا کیوب لکھا مائنس 9 ایکس کا سکوئر یہ ہم نے ترتیب سے لکھا ویسے پہلے تو اس کو آنا چاہیے کیونکہ یہ سکوئر ہیں اور یہ کیوب ہیں تو پہلے کیوب آتا ہے پھر سکوئر آتا ہے ہم نے اس کو اس فارمیل لکھا اب یہاں پر ہم ایسا کون سا رقم لکھے جو اس کے ساتھ آ کے ملٹیپلائے ہو جائے اور کیا بنے 3 ایکس کا کیوب اب ایکس کا کیوب تو پہلے سے موجود ہے صرف ہمیں 3 چاہیے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے پلس 3 پلس 3 جب ایکس کیوب کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو کیا بنے گا 3 ایکس کا کیوب ہی بنتا ہے اب مائنس پلس مائنس ہوتے ہیں 3300 9 ایکس سکوئر سے ہم ایسٹیز لکھا جائے گا یہ ہوا اب ہم کیا کریں گے اس کے سائن چینج کرنے پوزیٹیو ہے تو یہ نیگٹیو بن جائے گا سوری یہ نیگٹیو بن گیا یہ پوزیٹیو نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو بن جائے گا اب کینسلیشن کرتے ہیں دیکھتے ہمارے پاس کیا آتا ہے پوزیٹیو نیگٹیو کینسل نیگٹیو اور پوزیٹیو کینسل کیا بنا 00 ہمارے پاس آئے تو ہمارا ایچ سی ایف کیا ہوگا ہمارا ایچ سی ایف ہے ایچ سی ایف میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والا جو ہوگا جس سے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہوں گے یہ ہمارا کیا ہے ایچ سی ایف کیا ہے ایچ سی ایف ایکس کا کیو مائنس 3 ایکس کا سکوئر یہ ہمارا پاس کیا ہے اس کو آپ نے ایچ سی ایف نہیں لینا اب یہاں پر یہاں تک بھی آنسر ٹھیک ہے مگر آپ کی کتاب میں تھوڑا سا اور اس کو سالف کیا گیا ہے ان دونوں میں سے کومن لیا گیا ہے ایکس کا سکوئر ہم نے کومن لیا تین ایکس تھے دو باہر آئے پیچھے کیا بچا ایک ایکس مائنس 3 تو آپ کی کتاب میں یہ والا آنسر دیا گیا ہے